موسیقی 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 کہ سراب سے ہونے والے نقصان کو پورا کریں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ پینک پاکستان کے قرضے ماف کریں سراب کے معاملے میں بزراؤ وزیراعظم ایک پیچ پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ سراتی ترقی کرنے والوں سے معافضے کا مطالبہ کریں انہوں نے کہا کہ چاگرداروں نے سندھ میں بند کا کٹل ختم کر دیا اور لوگ روتے رہ گئے سراج الحق نے مطالبہ کیا کہ سلاب متاثرہ علاقوں میں ذریعی امرجنسی کا اعلان کر کے پانے نکالا جائے لاہور میں آٹے کی قیمتیں بے قابو ہو گئی نہ صرف گندوں اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی بلکہ سبزی ڈائس آٹے کی بھی قلت پیدا ہو گئی بجری پیٹرول سبزی اور گوشت کی قیمتوں کے ستائے شہریوں کے لیے روٹی کے دونی والے کھانا بھی مشکل تر ہو گیا ایک جانب آٹے کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں تو دوسری جانب سبزی ڈائس آٹا بھی مارکٹ سے غائب ہو گیا ہے ڈی پو مالکان کہتے ہیں کہ آٹے کی بہت تھوڑی مقدار میں سپلائی آتی ہے جو آتے ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ آمن دکانوں پر کمرشور آٹے کا پندرہ کلو بارہ دھیلہ سولہ سو روپے تک فروغ کھو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اتنا مہندہ آٹا کیسے خریدیں پہلے عام دکانوں سے کھول آٹا مل جاتا تھا اب دکاندار کھول آٹا بھی دینے کو تیار نہیں اہم ترین واقعات ہوں یا معلومات کی